بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر سٹوڈنٹس آج ہم آپ کے لیے بہت اہم سیشن لے کر آئے ہیں جس طرح ہم نے پچھلے سیشن میں آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ سٹوڈنٹ سٹارٹر بزنس سینٹر اور بزنس انکویبیشن سینٹر ورچل یونیویسٹی آف پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہم آپ کی ملاقات انڈسٹری ایکسپرٹس اور اکیڈیمیا کے جو ماہرین ہیں ان کے ساتھ کرواتے رہیں گے آج جو ہمارا موضوع ہے وہ برینڈنگ کے بارے میں ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کہا یہ جاتا ہے کہ کسی بھی ملک میں ترقی اس وقت آتی ہے جب اس کی پرادکٹس برینڈ بن جاتی ہیں اور ہمارے ہاں پاکستان میں اگر ہم غور کریں تو ہماری بہت ساری جو پرادکٹس ہیں وہ برینڈ کے درجے کو ابھی نہیں پہنچی ہیں ہمارا ایک اور علمیہ یہ بھی ہے کہ دنیا بھر میں ہم اپنی پرادکٹس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں لیکن وہاں پر پرادکٹس ہماری ہوتی ہیں لیکن برینڈ کسی اور کے ہوتے ہیں تو آج جو ہماری ڈسکشن ہے سٹوڈیو میں اس میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ جو برینڈ ایک برینڈ بنتی ہے ایک پرادکٹ اس کے چیلنجز کیا ہوتے ہیں اور اس کی ریسیپی کیا ہوتی ہے اس ڈسکشن میں مجھے جائن کیا ہے میرے ساتھ ڈاکٹر سلمان حسن نے ڈاکٹر سلمان حسن سینئر ایکڈیمیشن بھی ہے اور اس کے ساتھ سر اس وقت یہ ورچول یونیورسٹی آف پاکستان میں ڈاکٹر سلمان حسن جو ہمارا آفس آف ریسرچ انویشن اور کمیشلائزیشن ہے اس کے ڈپٹی ڈیریکٹر بھی ہیں ڈاکٹر سلمان ہمارے ساتھ ہوں گے وہ اپنی انپٹ بھی دیں گے اور اپنے سوالات بھی کریں گے ڈاکٹر سلمان کے ساتھ ہم نے اپنے سٹوڈیو میں آج دو ایکسپرٹس کو مدعو کیا ہے اس میں ہمارے ساتھ وقاس احمد بٹ صاحب ہیں وقاس بٹ صاحب جو ہیں وہ سینئر آنٹرپینئور ہیں اور سیریل آنٹرپینئور بھی ہیں اس وقت وقاس بٹ صاحب مختلف برینڈز جو ہیں وہ آن کرتے ہیں اور ان کے جو برینڈز ہیں اس میں میٹرو موٹسائیکل ہے تیز رفتار تھری ویلر اور فور ویلر رکشہ ہے اس کے ساتھ سار ابھی بھی ریسنٹل انہوں نے انوارمنٹل چینج کو ریڈ کرتے ہوئے میٹرو الیکٹرک وہیکل کے نام سے بھی ایک برینڈ انٹریڈیوز کروایا ہے ہماری دوسری جو مہمان ہیں وہ مہرین عمر جو کوئی عام طور پر مائن بٹ کے نام سے جانی جاتی ہیں مہرین جو ہیں وہ ایک آپ کہہ لیں کہ ٹیک انٹریپنیور ہے ایک فود انٹریپنیور ہے مہرین جو ہیں وہ مائنز کے کری کے نام سے ایک ڈیجیٹل وینچر کو رن کر رہی ہے دو ہزار سولہ سے اور یہ بہت مزے مزے کے کیک اور پیسٹریاں بناتی ہیں یہ صرف کیک اور پیسٹریاں ہی نہیں بناتی ہیں بلکہ یہ مزے مزے کے برینڈز کو بھی ساتھ لے کر چلتی ہیں تو ہم اپنی گفتگو میں آئیے شریک کرتے ہیں اپنے پہلے ایکسپرٹ کو اور میں وقاس بڑھ صاحب سے پہلا سوال تو یہ پوچھوں گا کہ وقاس صاحب مختصرا کچھ ہمیں اپنے بارے میں اور اپنی برینڈز کے ساتھ جو ایک افیلیشن اور تجربہ ہے اس کے بارے میں مخصر کچھ بتائیں بہت شکریہ آپ نے مجھے مددو کیا آپ کے سوال کے جواب میں میں بتاتا چلوں کہ میں چونکہ ایک بزنس مینف میں وارث صاحب تھے تو ان کی خواہش تھی اور ان کی خواہش پہ ظاہر ہے میں نے سٹارٹ رہیا لیکن پھر میں نے جلد محسوس کیا کہ جب تک ظاہر ہے شروع میں ایک دو بزنس کیے اور اس میں کوئی کامیابی نہیں ہوئی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو پہلے بزنس کی ناکامی ہے وہی آپ کے اگرے سٹیپ میں کامیابی کی وجہ بنتی ہے وہاں پہ ہم نے راس کرنا سیکھا وہاں سے ہم نے گر کے پھر کھڑے ہونا سیکھا وہاں پہ فیملی کی طرف سے دوبارہ حسرا فضائی ملی اور ہم نے وہ جو غلطیاں کی ان سے سیکھا تو یہ ایک پراسس ہے بزنس ایک پراسس کا نام ہے انٹرپنیورشپ کے اندر بھی میں سب سے بڑی اہم بات یہ کروں گا کہ اگر ناکامی کا کسی سٹیج پہ سامنا ہوتا ہے آپ منٹری تیار ہیں تو آپ دوبارہ کھڑے ہوں آپ پہ عظم ہونا چاہیے اچھا پھر کچھ عرصے کے بعد میں نے فیل کیا کہ ہم نے مارکیٹ ڈیپینڈنٹ بزنس نہیں کرنا کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرنا کہ ان کی ڈیمانڈ ہے تو وہ آپ کو فارڈ کر دیں گے ڈیمانڈ نہیں ہے تو نہیں کریں گے کیوں نہ آپ مارکیٹ ریڈر بنیں اور مارکیٹ ریڈر بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی اپنی برینڈ ہو جس کو انڈ کنزیومر ایڈنٹیفائی کرتا ہو اس کے ساتھ رائیوٹی ہو اور یہی وجہ ہے کہ پھر اگرے برہرے میں جب آٹوموبیل سیکٹرز میں ماری سے پندہ سودہ سال پر انٹر ہوئے تو ہم نے اس کو فوکس کیا کہ ہم نے برینڈز پہ کام کرنا ہے اور الحمدللہ جب ہم نے سٹارٹ ریا تھا تو فورٹی سیون کمپنیز تھری ویورر کی مینوفیکچنگ میں فور سٹروک کے لیے آئی تھی اور آج ان میں سے چند ایک رہی ہیں لیکن ہم ٹاپ سیور برینڈ ہے پاکستان کی اور اس میں ہم نے صرف لوکل برینڈز کے ساتھ کمپیٹ نہیں کیا بلکہ آپ کو عظم میں ہے کہ یہاں پہ کچھ فارنر جو ہیں وہ بھی انہوں نے انویسٹمنٹ کی اور اس سے پہلے ٹو سٹروک کے اندر اٹریان برینڈ پاکستان کے اندر بڑی پاپورر تھی لیکن الحمدللہ اس وقت ہماری برینڈ نمبر وان ہے دوسری چیز جو ہے اس کے بعد پھر ہم نے اس کو موٹر بائکس میں میٹرو موٹر بائکس کے نام پہ آئے اگر یہ ہمارا یہ بہت اچھا ایکسپیرینس ہی سے بھی نہیں رہا کہ اس میں ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ جو ہی ابھی کچھ عرصے میں ریسیشن بڑا ہے لوگوں کی بائنگ پاور کام ہوئی ہے تو اس کی سیلز جو ہیں وہ ڈراپ ہوئی ہیں اوورال پوری انڈسٹری کی لیکن بہر آر اسی رمحے ہم نے فیل کیا کہ فیوچر کے لیے ہمیں الیکٹرک وحیکرز میں جانا چاہیے راہول کراچی دنیا کے موسٹ ائر پروٹڈ سٹیز میں شامل ہو گئے ہیں یہ ضرورت ہے پاکستان کی میجر امپورٹ جو ہے وہ اس کے لیے آپ کے جو فارن ایکسچینج ہے اس کی سپینڈنگ ہو رہی ہے سب سے زیادہ آپ کے پیٹروریم پرادکس کے اوپر تو اس کو چونکہ ایٹی فائی پرسنٹ اس پہ سیونگ ہے آپ کی کاسٹ کی تو اس کا مطلب ہے آپ کا امپورٹ بر ایٹی فائی پرسنٹ تک کم ہو سکتا ہے جو آٹوموبیلز کے اندر پیٹروریم پرادکس یود ہو رہی ہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ چونکہ یہ ایک کلچر ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ یہ کلچر بڑھ رہا ہے خواتین کے لیے یہ زیادہ فیزی بڑھ رہا ہے تو اس حوالے سے ہم نے اس کا سٹارٹ اپ ریا اور اللہ کا شکر ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ اسیپٹیبیٹی لوگوں کے اندر اس کی بن رہی ہے بہت شکریہ وقال صاحب ہم گفتگو میں مائن بٹ صاحبہ سے جاننا چاہیں گے کہ کچھ وہ ہمیں بتائیں کہ کس طرح یہ جو مائنز کیکری ہے یہ برینڈ کیا ہے اور تھوڑا اس کے بارے میں ہم جاننا چاہیں گے جی اسلام علیکم جی جزاک اللہ فردہ انیوٹیشن ٹوڈے بڑھ اچھا انیشیٹیو ہے ڈیفرنٹ ورکس آف لائیف سے اس طرح لوگ آئیں سٹوڈنٹس دیکھیں انسپائر ہوں چھوٹے چھوٹے ہمارے آئیڈیاں اگر کسی بچے کی جرنی میں رول پلے کریں تو آئی ٹھنگ اچھوڈر فل جی میں مائن بٹ ہوں میں آن لائن ایک پلات فارم رن کرتی ہوں جس میں ہم کیکس ڈیزرٹس اور آئیڈ ورائیٹی آف آئیس کریمز کرتے ہیں اور کانسپ یہ تھا جب میں نے دوہزار سولہ میں شروع کیا تو ہمارے ہاں آل دو بیکس جو ہم میٹھا کھاتے ہیں شاپ سے پرچیز کرتے ہیں اویلیبل تھیں لیکن بہت سارے مارکٹ میں گیپز تھے ایکچول ڈیری بیس پرادکٹس کم تھیں زیادہ تر وپ کریم پہ کام ہو رہا تھا جو ایکچلی ڈیری بیس نہیں ہوتی اسی طرح جیسے میں ہوم میں ڈیری آئیس کریمز کرتی ہوں مارکٹ میں آئیس کریمز تو اویلیبل تھیں بر موسٹ آف دیم ور فروزن ڈیزرٹس اگین ان میں ایکچول جو ملائی ہے یا فیٹ ہے اس بیسٹ کریم نہیں ایڈ ہو رہی تھی تو کچھ کھاتے ہوئے پرسنلی بھی لگتا تھا ٹیسٹ کیا تو کچھ لیگ سا ہوا فلیور میں اتنا مزہ نہیں آیا وہ فلیور میں وہ کک نہیں تھی تو اس کی بیسس پہ ایک آئیڈیا سٹارٹ کیا کہ کیوں نہ جیسے ہمیری زبان کو پسند ہے یا جیسے میرے گھر والوں کو جیسی کیکس ڈیزرٹس پسند آتی ہیں کیوں نہ ان کو مارکٹ کیا جائے ان کو لانچ کیا جائے اب یہ کچھ مارکٹ سے ڈیفرنٹ چیز تھی کیونکہ ایکچول چاکلیٹس یوز کرنا ایسی چاکلیٹس یوز کرنا جو پاکستان میں ابھی نہیں سیل ہو رہی ہیں یا ایسی آئیس پیم فلیورز ان انگریڈینس پہ یا ان چاکلیٹس پہ لانچ کرنا اوویسی اس چیز کی کس ضرور بڑھ جاتی ہے لیکن ہم ایسے فلیورز پروائیڈ کر رہے تھے جو اس وقت لاہور میں اویلیبل ہی نہیں تھے اس سے وہ انڈیجویلیٹی ملی ایک باقی مارکٹ بریک ہوئی ایک دیفرنٹ پروڈک لانچ ہوئی فلندلہ بہت اچھا رسپونس آیا پھر کیکس بھی اس کی بیسز پہ کرنے شروع کیے برینڈ بیللنگ کی بیسز ایسے بنائی کہ سیگنیچر پروڈکس لانچ کی ایسے فلیورز ایسے آئیڈیاز جو آلیڈی مارکٹ میں نہیں ہیں سو اگر آپ ایک ایسی چیز بنا رہے ہیں جو آلیڈی کوئی نہیں بنا رہا تو پیپل Don't have any other option اندھے کم start to you I think this is a very important basis of building a brand کہ آپ انڈیجویلیٹی لے کے آئیں انویشن اور نیو آئیڈیاز کے ساتھ پروڈکس لانچ کی الہمدرالاللہ پاک نے کام میں بہت بڑک کی بہت شکریہ آپ کی انٹرڈکشن کا اب ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور میں آہ وقاس بھٹ صاحب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ بھٹ صاحب یہ کیوں ضروری ہے کہ کوئی پرادکٹ برینڈ بنے وہ جنریکلی کیوں نہیں چلائی جا سکتی جی دیکھیں آپ کی کوئی بھی پرادکٹ آتی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ انڈ کنزیومر کے ساتھ آپ کی جو ہے وہ ریویشن بلٹ ہو اچھا اس درمیان میں ظاہر ہے کئی سٹیپس ہیں ایک مینوفیکچر ہے ریٹیرر ہے ہے ہول سیزر ہے پھر آپ وہاں تک پہنچتے ہیں اچھا اگر آپ کی برینڈ ہی نہیں ہے آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ کے پاس بڑی ٹیکنیکل جو ہے وہ ایکسپارٹیز ہیں اور لیکن لوگوں کو پتہ ہی نہیں اس کا نام ہی نہیں ہے یہ بالکل میں اس کو ایسے ہی اگزمپل دوں گا کہ ہم معاشرے میں آپ کا ایک نام ہے میرا نام ہے ایڈنٹیفکیشن کے لیے ہے اس میں سے ہم نام سے ہی وہ کوئی بھی شخص وہ سامنے نہیں ہوتا ہمیں نام سے پتا چلتا ہے اچھا وہ فران صاحب ہے یا ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں جی رہور کے اچھا ڈاکٹر کون ہوگا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ڈاکٹر اچھا ہے تو آپ اس کے نام سے ہی واقف ہوں گے تو برینڈ بیسی کری وہ ہے ایڈنٹیفکیشن ہے اب دار افراد کے نام جو ہیں وہ ہم نام رکھ دیتے ہیں اس سے ایڈنٹیفائی ہو جاتے ہیں اسی طرح پرادکس کو اور بہت ساری پرادکس ہوں بنانے واری بہت ساری کمپنیز ہوں ان کے اندر اس کا ایڈنٹیفکیشن مارک یا اس کا ایڈنٹیفکیشن نیم ہونا چاہیے تاکہ کنزیومر کو پتا ہو کہ کون سی چیز کو میں نے رینا ہے یہ بنیادی کنسپٹ تو اس کے پیچھے یہ ہے اب ڈیویلپ کیسے ہوگا اس کے ڈیویلپمنٹ سے مراد ہماری یہ ہوگی کہ کنزیومر کا اس پر ٹرسٹ کیسے ڈیویلپ ہوگا وہ کیسے اس کو کرے گا دوسری چیزوں سے ڈیفینیٹری جو کنزیومر جو ایکسپیکٹیشن ہے اس کی جو اس کو چاہیے اس پرادکس سے وہ اس کو بھرنا چاہیے وہ جو بھی پرادکٹ ہے اگر وہ فوڈ آئیٹم ہے تو وہ ٹیسٹ چاہے گا ہائی ہائیجینی کا بھی چیز چاہتا ہے کونٹی زیادہ چاہتا ہے یہ ویری کرتی ہیں چیزیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں آپ دیکھیں کہ ایک یہ بیکری کی آئیٹم انہوں نے بتائی کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جہاں فوڈ کی کوانٹیٹی بھی ساتھ میں میٹر کری ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں اب آپ نے دیکھنا ہے کہ کسٹومر کی ضرورت کیا ہے کسٹومر کی سیٹسفیکشن کس سے ہوگی اور وہ کیا اس سے ایکسپیکٹ کرتا ہے اس کو ایڈینٹیفائی کریں اس کے مطابق اپنی کوالٹی کو کوانٹیٹی کو اور اس کے اندر ورائیٹی کو لے کے آئیں اور پھر آپ اس کے مطابق جو چیزیں انوویشن ریکے ہیں کچھ ہوتی ہیں کہ اس کی ایکسپیکٹیشن ایک ہوتی ہے کہ اس کی جو اس کو پرابلمز آ رہی ہیں اس کا سلوشن ڈوڑنا جائے اور سلوشن کے لیے آپ سلوشن خود دیتے ہیں آپ ریڈر تب ہی رہیں گے اپنے کمپیٹیٹرز کے اندر جب آپ ایک قدم آگے ہوں گے تو ظاہر ہے ایک قدم آگے جانے کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کل کیا ایسی چیز میں ریکے آؤں کہ جو پچھوے سے بہتر ہو اور میرا جو کنزیومر ہے وہ اس کی جو ضروریات ہیں جو اس کو مسائل پیش آئے ہیں ان کو وہ اڈریس کرے لیکن بٹ صاحب اس میں پاکستان جیسے ملکی انوائرمنٹ میں ہم مجورٹی منفیکشنرز چاہے وہ میڈیسن سیکٹر میں ہیں چاہے وہ میڈیکل انسٹرومنٹ بنانے والے سیکٹر میں ہیں وہ لوگ پروڈک بنا کے باہر ایکسپورٹ کرنا زیادہ بینیفیشل سمجھتے ہیں بنسبت یہاں پہ کوئی ایک برینڈ اسٹیبلش کرنے کے جی بلکل میں آپ کی بات سے متفق ہوں اور یہی ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم پوری دنیا میں جاتے ہیں ہمیں انڈین برینڈز نظر آ جاتی ہیں اب چائنیز برینڈ بھی آہستہ آہستہ نظر آ رہی ہیں پہلے دارے ان کی برینڈز نہیں تھی ان کی پوری جو یہ ایکنومک پریسی کا شفٹ آیا ہے اس کی اسٹریٹ پچھے چاریس بیاریس سال تتاریس سال میں ہوا ہے لیکن اب وہ بھی برینڈز ڈیویلپ ہوتی ہیں ہمیں نظر آ رہی ہیں لیکن یہ ایک ہماری بدقسمت ہی ہے کہ پاکستان کو بنے پچھتر سال سے زیادہ ہو گئے ہیں تو چھیک ہے لوکل کچھ برینڈز تو ڈیویلپ ہوئی ہیں لیکن انٹرنیشنل مارکیٹ کے لیے نہیں ہے اسی وجہ سے یہ اس وقت جس ہم ٹریڈ ڈیفیسٹ کا سامنا کر رہے ہیں اس کی بھی میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی وجہ یہ ہے ہماری سب سے بڑی ایکسپورٹ جو تھی وہ ٹیکسٹائر انڈسٹری تھی ابھی ہمیں یہ ہے کہ انڈیا اور بنگرادیش کی ایک چیز اگر دس ڈالر میں ہے تو ہماری کاسٹ بارہ ڈالر ہے تو ہم آ چودہ یا تیرہ کا ہمارا ایکسپورٹر بیچے گا تو اس کو فائدہ ہے تو وہ بھک نہیں رہی اچھا اب دوسری طرف آئیں اگر یہی کام ہم نے برینڈ ڈیوائرمنٹ پہ کیا ہوتا تو وہی برینڈ جو دس ڈالر کی بنگرادیش تے خریدتی ہیں وہ پینتیس ڈالر کی یا پچیس ڈالر کی یا بیس ڈالر کی یورپ میں یا امریکہ کی مارکیٹ میں بھیج رہی ہیں تو اگر یہ ہوتا تو ہمیں تو یہ مسئلہ نہیں تھا ایک دو ڈالر کی اگر ہمارے اوپر تو کاس تیادہ بھی ہے اور اگر ہم اچھی چیز بنا پاتے اور لوگوں کا ٹرسٹ ہوتا تو یہ معاملہ نہ آتا تو باہر ہم اس سے سیکھنا چاہیے اور ایک چیز ہے کہ ڈیپینڈنسی جو ہے آپ کی رہے گی جب بھی آپ کا جو جو برینڈ مرٹی نیشنل ہوگی اس کا دل کرے گا آپ سے چیز خریدے نہیں تو وہ کیونکہ کسٹمر کے ساتھ تو آپ کا کوئی کنیکشن بیلٹ ہی نہیں ہوا جب کنیکشن کسٹمر کے ساتھ آپ کا بیلٹ ہوگا وہ ظاہر برینڈ کی ڈینٹیفکیشن سے ہوگا تو وہ لوگ مجبور ہیں آپ کا رینے کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت ہے مینوفیکچنگ کی ایک اپنی اہمیت ہے کوالٹی کی اپنی ہے لیکن اس کو کوئی نام تو دے دے نا اپنی چیز کو جو بھی برینڈز دنیا میں ڈیویلپ ہوئی ہیں یہ یاد رکھیں کہ وہ اپنی ڈومیسٹک مارکیٹ سے ہی ڈیویلپ ہوتی ہیں کبھی بھی یہ ایسا نہیں ہوا آپ دنیا کی بڑی فوڈ چینز اٹھا رہیں یا آپ میک ٹرونلڈ کی بات کریں گے یا کی ایف سی کی بات کریں گے یہ گہری سے شروع ہوا تھا اور گریجوری ایک شہر سے شہر سے پھر زارے کاؤنٹی میں اور پھیلتا گیا تو یہ ہمیں منٹری تھی لیکن اس میں پیسیج آف ٹائم آپ نے سٹارٹ ریا ایک بینڈ سے اور آہستہ آہستہ وہ چیز امپروو ہوتی جائے گی لیکن اگر ہم اس پہ سٹارٹ ہی نہیں رہیں گے اس پہ سوچیں گے ہی نہیں تو پھر تو ظاہر ہے وہ منظر کبھی بھی آثر نہیں ہو سکتی بہت خوب آپ نے کہا میں اس پہ واپس آؤں گا وقا صاحب لیکن میں مہرین سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بتائیں کہ ظاہر ہے کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مائنس کیکری ایک برینڈ ہے اور یہ برینڈ ایک دن میں نہیں بنا تو سٹارٹ اپس کے نقطہ نظر سے مہرین یہ بتائیں کہ ایک سٹارٹ اپ کے شروع میں برینڈ بیلڈنگ کے چیلنجز کیا ہوتے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے ریکنگنشن دیکھنی ہے سب سے پہلے تو ہم نے اپنی مارکٹ ڈیفائن کرنی ہے کہ ہم چیز سیل کہاں کر رہے ہیں آپ آن لائن کر رہے ہیں یا آپ آف لائن چیز بیچنا چاہتے ہیں آپ کی جو پروڈکٹ ہے اس کے نیچر پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے اپنی نیش مارکٹ بھی گیج کرنی ہے کہ آپ کس پرائیس بریکٹ میں چیز بیچنا چاہتے ہیں تو آپ کس آرڈینس کو اپروچ کر رہے ہیں بیسک چیلنج تو یہ ہے کہ آپ اپنی پروڈکٹ کو آپ نے رکھ دی پر آپ کو ایڈنٹیفائی مارکٹ کس کا کنزیومر کون ہے اس کو کیسی پروڈکٹ چاہیے یہ کتنی پرائیس میں چیز لے گا اور اس کے لیے میں نے جو سیلنگ کی سٹیٹیجی بنانی ہے مارکٹنگ کی سٹیٹیجی بنانی ہے اس کا نیچر اور اس کی ٹرمنالوجی کیا ہونی چاہیے اپنی سکل سیٹ پورا رکھنا چاہیے آپ کو اپنی پروڈکٹ کے بارے میں ڈیٹیل پتہ ہونا چاہیے جو بھی قویسٹن ہو آپ کو اپنی پروڈکٹ کی کسٹنگ پرائیسنگ بڑی سٹرونگ ہونی چاہیے یہ نہ ہو کہ آپ کام بھی کر رہے ہیں آپ کی بیچ بھی رہے ہیں لیکن آپ اس کی کسٹ ہی پوری نہیں کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں ہے بیسک چیلنجز ہی ہوتے ہیں کہ most of the entrepreneurs we are learning on the job when we are building our brand اور وہ اس میں ہی کبھی لوگ اتنا ڈسہارٹن ہو جاتے ہیں شروع میں رزلینس چاہیے ہوتی ہے بہت زیادہ اور you need to know what you are doing and keep learning on the job اپنے اردگید دیکھیں جو آپ سے similar چیزیں لا رہے ہیں یا اپنے اردگید انوائرمنٹ دیکھیں کہ انوائرمنٹ میں کس چیز کی کمی ہے کونسی پروڈکٹ ایسی ہے کونسا ایسا ڈیپ ہے جس کو آپ کسی سے پہلے اس تک پہنچ جائیں اور وہ آپ کو ڈیفرنسی ایٹنگ فیکٹر بیسکلی مارکٹ کے اندر دے دیں مقاہ سب میں تھوڑا اس انگل سے آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ذرا کہ مہرین کی انڈسٹری ڈیفرنٹ ہے فود انڈسٹری ہے یہاں ذرا کہ برینڈز کا بننا اور بگڑنا ایک اور چیز ہے آپ ایک ذرا ڈیفرنٹ ڈیوریبل انڈسٹری میں ہیں ایک آٹوموبیل انڈسٹری میں ہیں آپ اپنی انڈسٹری کے نکتہ نظر سے یہ بتائیے کہ جو ایک سٹارٹ اپ برینڈز ہیں آپ کی نظر میں کیا چیلنجز ہوتے ہیں ان کے سامنے چونکہ آپ نے سپیسیفک مجھے یہی کہا ہے کہ آٹوموبیل انڈسٹری سے تو پہلے ہی بات تو یہ ہے کہ جو انٹرپنیورشپ ہے اس کے لیے ایک برکل سٹارٹ اپ کے لیے اگر کچھ سوچے گا کہ میں آٹوموبیل انڈسٹری میں اس طرح سے آؤں انڈسٹری کا کام ہے لیکن اسی لیے میں جنرلائز بات اسی لیے کیونکہ میرا ظاہر ایکسپیوئنس ہے ہم تھوڑی انڈسٹمنٹ سے آئے تو جنرلائز باتوں کی طرف میرا زیادہ فوکس تھا تاکہ وہ سٹوڈنٹ جو بلکل تھوڑے سے وسائر کے ساتھ سٹارٹ اپ رہنا چاہتے ہیں ان کو بیسک پرنسپلز کا پتہ چل جائے کیونکہ آپ کا سوڑی انڈسٹری کے پاس دیکھیں جب ہم نے اپنی انڈسٹری کو شروع کیا تو ظاہر ہے اس میں دو آپشنز تھے یا تو ہم کچھ پارٹس بناتے کچھ آٹو پارٹس بناتے اور ہم ہنڈا سے یاماہا سے اور جتنی بھی آٹوموبیل ملوے ٹریکٹر ہے ان کے دروازے پہ کھڑے ہوتے ان کو کہتے جی کہ آپ ہمیں کو آڈر دیں ہم آپ کے سپرائر بنتے ہیں ایک آپشن یہ موجود تھا اس کی بجائے ایک دوسرا آپشن یہ تھا کہ ہم کیوں نہ جو فائنل پارڈکٹ ہے وہ بنائیں اور ظاہر ہے اس کے لیے بغیر رینڈ ہوئے تو اس میں آنے کا فائدہ نہیں تھا تو ہم نے وہ رستہ اختیار کیا اور اس کے پیچھے یہ تھا کہ پچھوی جو بزنس کی رننگ تھی اس سے میں نے یہ ریزلٹ نکال رہا تھا کہ آپ کسی پر ڈیپینڈنٹ نہ ہو آپ کنزیومر تک جو ہے اپنی ریپورٹیشن خود بیڑ کریں تو چونکہ وہ ایک انڈرسٹیننگ تھی ذہن میں تو اسی بنیاد پہ ہم نے آٹو پارٹس مینوفیکچر بننے کی بجائے وہیکلز مینوفیکچر بننا یا سیمبر بننا پسند کیا اب اس کے اندر جو ہماری انڈسٹری کے حوالے سے معاملات تھے اس میں یہ تھا کہ جب آئے تو کمپیٹیشن بڑا ٹف تھا اب دارے کمپیٹیشن ہے تو کمپیٹیشن میں آپ نے اپنی برینڈ کو آگے لے کے جانا ہے تو بیسیکلی برینڈ بنے گی ایک تو اس کا حصہ ہے پراڈکٹ کوالٹی سے پراڈکٹ کی پرفارمنس سے اور پراڈکٹ کی ویرائیٹی کتنی ہے آپ کے پاس ظاہر ہم نے اس کو فوکس کیا اس وقت تھری ویور کے اندر ہم پاکستان کی لارڈیا سیلنگ برینڈ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کارگو لوڈنگ کے لیے ٹوانٹی ون مارڈلز ہیں اور پسنجر کے لیے ہمارے پاس نائن مارڈل ہیں تو تھرٹی کے قریب جو مارڈل ہیں یہ پاکستان کے اندر کسی کے پاس اتنی رینج نہیں ہے اور ہم ہر وقت دیکھتے ہمارے مارڈل کاپی ہوتے ہیں اور ہم نے اس سے اگرے سٹیپ کی تیاری کر کے رکھی ہوتی ہے تو یہ بیسیکلی آپ کو مارکیٹ ریڈر رہنے کے لیے یہ بھی سوچنا پڑتا ہے پھر اس کے بعد ہم نے فوکس کیا کہ آفٹر سے نیٹ ورک بنے گا لیکن ہم نے یہ تیہ کرنا ہے کہ کمپرینڈ آئی نہیں اور ہم نے اس کو گریجوری اتنا امپروو کی ہے کہ آج ہماری جو گاڑی ہے اس کو مارکیٹ کے اندر ٹرور فری کہا جاتا ہے کہتے ہیں جی یہ ٹرور فری پاڈکٹ بناتے ہیں اور ہمارا سلوگن بھی یہ ہے کہ یہ سردرد نہیں بناتی ٹھیک ہے نا جی ہیڈیک نہیں رہتی یہ چونکہ ہمارا عام آدمی ہے کنڈیومر ہے تو یہ آپ کو تھوڑا سا لے کے جانا پڑتا ہے تیسی بات یہ ہے ہم نے خیار رکھا کہ ہم نے کبھی کسی کو کوپی نہیں کرنا آپ جب اپنی انڈیپینڈنٹ ایڈنٹٹی قائم کرنا چاہتے ہیں نا بینڈ کا نیم نا اس کی جو رکھ ہے نا کوئی کسی چیز کو آپ کوپی نہیں کرے انڈیپینڈنٹر کی مجھے یاد ہے کہ ہم نے وہ ٹھوی ویور کی نا ونڈو بنانی تھی تو آپ ونڈو کے دو ہی چرتے ہیں جس طرح عام کھڑکیوں کے ہوتے ہیں اس طرح تاکہ تو ہم نے اس کو بھی بلکل ڈیفینڈ کر دیا تو اس کو ہم جو ہے نا وہ انگولر شیپ میں رہ گئے کہ تاکہ رات کو اگر برینڈ ہماری نہیں بھی پڑی جاری تو کھڑکی کا ڈیزائن دیکھ کے بھی کوئی ایڈنٹیفائی کر جائے کہ نہیں نہیں یہ فران چیز نہیں ہو سکتی یہ فران برینڈ تیز رفتار گئے اور ابھی بھی ہم جو اپنی ای وی بائکس لے کے آ رہے ہیں اس کے اندر بھی ہم نے پوری کوشش یہ یہ کوئی کمپنی نہیں ہے یہ ہمیں عزاد ہے پھر ہم گریفین ٹکنالوجی کی بیٹری رے کے آئے ہیں جو کہ پاکستان میں کوئی نہیں رے کے آیا پھر ہم ایٹین منس کی ورنٹی رے کے آئے ہیں بیٹری کے اندر بھی جو کوئی نہیں رے کے آیا پھر ہم نے کوئی بھی پاکستان کے اندر ہمارا جو سینٹر ہے وہ 3 سٹار سے کم نہیں ہے 3 سٹار سے مہین ہے کہ جہاں پہ سروس اور سپیر پارٹس پہلے دن سے موجود تو یہ چیزیں آپ کو بہت ساری اس کے ساتھ کرنی پڑتی ہے پھر آپ کے کسٹومر کا جو اعتماد ہے آپ پہ قائم ہوتا ہے اور اس میں پرادرکٹ کی جو ورائٹی ہے کوالٹی ہے آپ کا بہیوئر ہے اور ایک اس کا سیگمنٹ ہے مارکیٹنگ اور برینڈ کو اجاگر کرنا تو میڈیا تو وہ ظاہر ہے کچھ تو وقت کے ساتھ ساتھ جب ہماری پرادرکٹ میں ہمارے سیکٹر میں روڑ پہ پاپولیشن بڑھتی جاتی ہے وہ ویسی ایک پبریسٹی ہوتی ہے وہ برینڈنگ ہو رہی ہے اگر راہول کے اندر ہماری ایک ہزار بائک چلے گی تو ظاہر ہے ایک ہزار کو روزانہ اگر بیس لوگ بھی دیکھیں گے تو بیس ہزار لوگ تو دیکھ رہے نا اس کو تو یہ بھی اس کا فائدہ لیکن اس سے پہلے بھی اس کے پہلے ٹیکنیکل اس کی چیزوں کو جاگر کرنے کے لیے آپ کو اس کی برینڈنگ اور اس کی جو ہے کوالٹی کے فیچر وہ بھی بتانے پڑتے ہیں وہ ایک انڈیپینڈنٹ مارکیٹنگ آپ کو سٹریٹیجی ڈیزائن کرنی پڑتے ہیں اچھا اس میں وقاس صاحب آپ کے آٹو موبیل آنے سے پہلے آلریڈی ایک بہت بڑے یا دو تین بڑے برینڈز تھے جس میں ہونڈا ہے جس میں یاما ہے جس میں سوزوکی کی بائکس آ رہی تھی آپ نے اپنی پرادک کی برینڈنگ میں کیا ایسا ڈیفرنٹ کیا جو ان ملٹی نیشنل کمپنیز سے آپ کمپیٹ کر پائے اچھا اس میں آٹو سیکٹر کے بارے سے تین مختلف چیزیں ہیں پہلی ہے کہ جب ہم ثوی ویور میں آئے تو وہاں ہمارا کمپیٹیٹر اٹارین برینڈ تھا ویسپا کے نام سے پیاجیو وہ ہمارا کمپیٹیٹر تھا اچھا وہ اگلچہ بہت بڑا ایک گروپ تھا لیکن وہاں پہ اس نے ہمارے سے جو شکست کھائی پیچھے رہ گیا اس کی وجہ تھی کہ اس نے ٹو سٹوک ٹکنالوجی سے فور سٹوک ٹکنالوجی پہ ان ٹائم اپنے آپ کو شفٹ کرنے کی کوشش نہیں کی اور وہ وقت تھا کہ جب گورنمنٹ کا لوگوں کا ایون رائیڈرز کا رائیڈرز بڑے تنگ تھے جو کمیوٹرز تھے وہ کہتے تھے کہ اس میں شور بڑا ہے وائیویشن ہے کمفرٹیبر نہیں ہے بغیرہ بغیرہ ہم نے ان چیزوں کو اڈریس کیا اور وہ ایک شفٹ ہو گیا اب دوسرا چیارن اس دوران میں آیا وہ تھا چنگچی وہ چائنا بینڈ تھا اس نے کیا کیا آگے موٹر بائی کے لگا کے پیچھے اس نے وہ ایک چھکڑا سا بنا دیا وہ انسیف تھا اب ہمارا اگرہ چیارنگ تھا کہ اس کے متبادل اچھا ہم نے اسی میں سکس پرسنجرز کے لیے ہم نے جو ڈیزائن کیا وہ ظاہر ہے اس میں ویورس گیر تھا اس کا ہائیڈرالک بریک سسٹم تھا اس طرح کے جتنے بھی فیچرز تھے اور اس میں ڈسک بیک سسٹم تھا اس کو سیفٹی دی اس میں آگے سے سارے لوگ بھی اتر جائیں پیچھے بیٹھے بھی رہیں تو پھر بھی وہ گاڑی یہ نہیں ہوگی کہ آگے سے اٹھ گئی وہ ساری چیزیں اس کو وینڈ سکرین رگائی دروازے اس کو ویدر کے حوالے سے بارش کے حوالے سے اپنے ہم نے کمیوٹرز کو اس نے سیف کیا تو یہ چیزیں جو انویشن آپ اس میں ایک سٹپ آگے چلتے رہے پھر ظاہر ہے اب یہ ہوا کہ بڑی تیزی سے چنگچی جو ہے وہ رپریس ہو رہی ہے اس کو جو بچایا جا رہا ہے وہ ظاہر ہے کچھ ایڈونسٹیشن جو گورنمنٹ کی طرف سے ہے کہ کسی جگہ پہ انہوں نے کہا جی اچھی چیز کو نہیں چگھنے دینا تاکہ یہ بچی رہے تو وہ ان کی پاریسی ہو سکتی ہے میں ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کی ادھر وائز لوگوں میں اسیپٹی بیٹی اس کی نہیں ہے اچھا اس کے دوسری بات جو آپ نے ہنڈا یامہ کی بات تھی وہ ٹو ویور کے پر پریہل تھے اب ٹو ویور کے اندر ہمیں ان کی وجہ سے ایک پرابرم آیا وہ یہ آیا کہ ہم نے ایک یہاں پہ غلطی کی کہ ہم نے نئے ویوینٹس بگانے کی بجائے اسی انجن ڈسپریسمنٹ پہ محنت کی اور کوشش کی جو آر ایڈی وہ لے کے آ رہے تھے وہ سم سیونٹی سی 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 تھا ہنڈر سی سی تا وان ٹو فائی لیکن بہر آر یہ ہمیں احساس ہوا کہ ہمیں اس کی بجائے یا تو ان سے بھی زیادہ فیول ایفیشنٹ کچھ چھوٹے مارے لے کے آتے یا اس کلاس کے لیے لے کے آتے جس کے لیے فیول کی پرائس میٹر نہیں کرتی وہ ظاہر ہے چوپر سٹرائل ہو سکتی تھی ڈرڈ بائک سٹرائل ہو سکتی تھی اچھا ابھی ہم نے اس پہ کام شروع کر دیا کووڈ کے در دمیان اور کافی آت تک ہوا لیکن اسی دوران میں میں فیصلہ کیا کہ جو ورڈ وائڈ یہ ریسیشن چاہ رہا ہے اور اس کے بعد پاکستان کے اندر یہ جو ٹریڈ ڈیفیسٹ کا ایشو ہے اس کی وجہ سے روپی کی ڈی ویویشن ہو رہی ہے اور یہ جو انرجی کی پرائسیز ہیں خاص طور پر پیٹوریوم پرادکسی تو اس پہ پھر ہم نے اس کو ابھی پینڈنگ کیا ہے اور سوری طور پر ہم چلے گئے ہیں الیکٹرک وہیکرز میں اب الیکٹرک وہیکرز کے اندر تو ہم اس وقت بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ یہاں پہ جو بھی ملٹی نیشنل برینڈ آ جائے ہمارا یہ ٹارگیٹ ہے ہم نے اس کو اس سے آگئی رہنا ہے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے بلکہ ہم تو دعا کرتے ہیں کہ کوئی سیویس قسم کے جو ویل نون ملٹی نیشنل برینڈ ہیں وہ آئیں تاکہ لوگوں کا اعتماد بنے ہمارا کمپیٹیشن جو ہے وہ اچھی پرادکس کا ہو لیکن یہ بہرارہ ہمارے پاس جو پرادکس ہے جو ہم نے کام کیا ہے ہمیں اندازہ ہے کہ ہم ریزنیبر پرائیس میں اب دیکھیں ہمارا ایک جیپنیز کمپیٹیٹر ہے وہ اگر پانچ راک میں یہی بائیک لے کے آتا ہے جو اتنا ہی پر فارم کرتی ہے اگر فرض کریں تو ہمارے پاس جو ٹیکنالوجی ہے وہ اسے ہاف پرائیس پہ اس کے بابر دے رہی ہے بلکہ باز کا زیادہ دے رہی ہے تو یہ چیزیں ہم اس پہ کریں کام اچھا سر اس میں اسی گفتگو سے پھر ایک سوال اور بھی یہ نکلتا ہے کہ آپ کی جو ای بائیک ہے اس کی ابھی انیشل پرائیس یا جو کیپٹل انویسمنٹ ہے وہ عام جو بائیک ملتی ہیں مارکٹ میں اس سے زیادہ ہے تو آپ اپنے کسٹمر کو یہ جو پرائیس اور برینڈنگ اس کو کیسے لنک اپ کر کے بتائیں گے دیکھیں اس وقت معامضہ یہ ہے کہ یہ اویرنیس پیدا کرنی ہے کسٹمر میں اب تین قسم کی اویرنیس ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ جس شہر میں رہتے ہیں اس شہر میں اپنے سانس رہنا ہے آپ کے بچوں نے پڑنا ہے ہم کیا کرے ہیں کہ ہم ایسی اپنے بھی یہ ٹرانسپورٹ یوز کرے ہیں جس نے اس شہر کو اس میں انڈسٹری کا بھی فیکٹر ہے یاکن ٹرانسپورٹ کا بھی بہت زیادہ فیکٹر ہے اور رہول کراچی جو ہے جس طرح میں نے کہا کہ دنیا موسٹ ائر پروٹڈ سٹیز ہیں اور جہاں پر ائر قوارٹی انڈیکس چلا جاتا ہے ثری ہنڈر ایٹی فور انڈر اور سم ٹائم فور انڈر سے بھی ایکسیڈ کرتا ہے آپ دیکھیں کہ فائی و انڈر سے اوپر جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے نائنٹی پرسنٹ لوگ کریری ڈیفینیٹری رنگز کی بیماریوں کا شکار ہو جائیں گے تو کیا ہم یہ کروڑوں لوگ کراچی کی عبادی اور رہول کی عبادی جو ہے وہ یورپ کے کئی ممارک کی عبادی سے زیادہ ہے تو کیا ہم اتنے لوگوں کو رسک پر رہیں گے اور جہاں ہم خود رہ رہے ہیں ہم یہاں پر آٹھ تو لیتے ہیں مکان رہتے ہیں دو کروڑ کا چار کروڑ کا آٹھ کروڑ کا ہم یہ نہیں سوچتے کہ جہاں ہم نے رہنا ہے اس شہر کو ہم کیسا بنا رہے ہیں دوسرا پاکستان کی دیکھیں ای وحیکرز کے ذریعے پاکستان کا جو آپ کی پیٹرولیوم پرادکٹس آٹو موبیلز میں یود ہوتی ہیں خاصتہ اور پہ موٹر بائک پہ یا تری ویلر پہ اس پہ آپ کی ایٹی فائی پرسنٹ سیونگ ہوگی تو کیا ہمیں یہ جو انیس بلین ڈالر کی ہم سالانہ امپورٹ کر رہے ہیں پیٹرولیوم پرادکٹس کی اگر اس میں چھ سات بلین ڈالر تک بھی سالانہ سیونگ ہوتی ہے تو یہ ملک کے لیے بہت بڑا ایک کنٹریبویشن ہے تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کا بھی تو ایٹی فائی پرسنٹ بچ رہا ہے ہم نے اس کو کیلکولیٹ کیا کہ ایک دفعہ ہماری پرادکٹ جو تی نائن مادل آیا اس کی ایک ہزار چارجنگ سائی کر رہے ہیں ایک راک کلومیٹر پرس میں یہ بیٹری چینج کرنے تک چلے گی تو جب ہم نے اس کو کمپیر کیا تو اس کی جو سیونگ تھی وہ تقریباً چار راک پچاس ہزار سے زیادہ تھی آپ کی سیونگ ایون بیٹری کی چارجز اور انرجی جو آپ یوز کریں گے وہ ڈالیں تو اب اس کے اندر میرے خیال میں کہ یہ چیزیں لوگوں کو جون جون ویارم کرتے جائیں گے لوگوں کو پتا چرتا جائے گا اور بڑی تیزی سے یہ چیز پپل ہو بھی رہی ہے ٹھیک ہے میں مس محرین آپ کی طرف آتا ہوں اور سوال میرا اس وقت یہ ہے کہ برینڈ بیلڈنگ کے بارے میں آپ نے بھی فرمایا وقاس صاحب نے بھی فرمایا ایک بہت اہم چیز یہ ہے جو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں پر می ٹو برینڈز کا بہت تصور ہے اس طرح کہ گفتگو میں آپ نے بھی یہ بتایا کہ جب آپ نے اپنا یہ کانسیپ شروع کیا آن لائن بیکری کا یا کیک بنانے کا تو اس کے فوراں بعد مشروع گروتھ نے آپ کو نظر آئی تو یہ ایک میرا سوال یہ ہے کہ برینڈ بنا کے اس کو پرٹیکٹ کیسے کریں؟ انٹرسٹنگ قویسٹن ہے دیکھیں مارکٹ کمپیٹیٹیو ہوتی ہے ایسا ہی ہو سکتا کہ ایک ہی بندہ ہے ہم نے برینڈ بیللنگ کی جب بات کی تو ہم دیکھیں ہمارے سب لوگ برینڈ کی بیس پہ کام نہیں کر رہے انڈووجیلز بھی ہیں جن کا ہمیں نہیں بھی پتا چھوٹی سی کوئی تک شاپ کی مثال وہی سرٹن نمبر او پروڈکٹ جو ہیں وہ ایک تک شاپ بھی لے بیٹھا ہوتا ہے اور کبھی ہم ایک سے لے لیتے ہیں کبھی ہم دوسرے سے لے لیتے ہیں we don't really think over it اگر ہم نے کہیں سوفٹ ڈرنک لینی ہے یا بچوں کے لیے سناک لینا ہے we can go to the shop of the left we can go to the shop of the right brand جب آپ نے بنایا تو آپ نے وہ انڈویویوارٹی کریٹ کی کہ لوگ آئیں گے ہی آپ کے پاس اس پرادکٹ کے لیے کہ اچھا یہ left اور right والی shop سے ہمیں نہیں مل رہی ہم نے اس کا ذکر سنا ہے ہم ان کے پاس آتے ہیں ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ اس میں ہے وہ ہے کسٹمر کے ساتھ ریپٹین ریلیشنشپ بیل کرنا جو ریپیٹ کلائنٹ کا سائیکل ہے وہ کس طرح بنایا جائے کہ آپ کو ہی چوز کریں اور ایون آپ کے کمپیٹیٹرز بھی مارکٹ میں آ جائیں تو وہ پھر بھی آپ کے پاس ہی آئیں اس میں آپ کی پرادکٹ اوویسلی ہائی قولٹی ہے لیکن قولٹی مینٹیننس بھی ضروری ہے کہ آپ نے ایسے نہیں کرنا کہ اگر آپ نے ایک بہت اچھی پرادکٹ رکھ دی مارکٹ میں اگر آپ کا کمپیٹیٹر آ گیا ہے اور وہ آبیسلی فر وائل آپ کی مارکٹ کو کٹ کرنے کے لیے کوئی کم پرائیس میں آپ سے سمیلر پرادکٹ رکھ رہا ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ میں کیوں اپنی پرائیس کم کر دوں یا اپنی ثوڑی سی کالٹی کم کر کے اس کے کمپیٹیشن میں آ جاؤ ایسی چیزیں نہیں کرنی آپ نے اپنا سٹینڈرڈ جو ہے وہ منٹین رکھنا ہے اپنے سٹینڈرڈ سے آپ نے ہلنا نہیں کیونکہ جو مارکٹ لیڈر ہوتا ہے وہ ہی بیسز ہوتا ہے جو نئے لوگ گروہ کرتے ہیں وہ with time most of these businesses جو کسی سے انسپائیڈ ہوتے ہیں they do wither off کیونکہ وہ ان کا اپنا آئیڈیا نہیں ہوتا میں اپنی سیلڈرائیور انرجی پر چل رہی ہوں someone copied me if they are making a very close replica to me جیسے ہم وہ دیکھتے ہیں وہ پائے مل رہے ہوتے ہیں تو لکھا ہوتے ہیں ہم اسلی ہیں ہم اسلی ہیں ہم original ہیں اس طرح کی situation unfortunately بہت زیادہ ہو جاتی ہے لیکن اس کے لئے آپ کو اپنے client کے ساتھ relationship build کرنے کی ضرورت ہے ایک آپ ان کے ساتھ through marketing through very good product through standardization ان کو ویسی ہی customer service ویسا ہی quality of product ان کو trust build ہو جائے جب ہم اس shop میں گستے ہیں ہمیں value of money ہماری واپس آتی ہے چاہے وہ دوسرے سے 506 rupees expensive ہی product ہے but they make it worth that visit اس پہ work کرنا ہے پلس آپ کی ایک product آپ نے رکھی successful ہو گئی جیسے سر بھی بات کر رہے تھے وہاں پہ stick نہیں کرنا ہم نے ساتھ ہی اگلے step کے بارے میں سوچنا شروع کر دینا ہے by the time آپ کے جو آپ کے پیچھے لوگ آ رہے ہیں جو followers ہیں اچھی باتیں inspire ہو رہے ہیں آپ ان کے risk کا بھی حصہ بن رہے ہیں لیکن by the time they catch up with your first product تب تک آپ دو تین اور products launch کرنے کی position میں ہو گئے ہوں تاکہ ہمیشہ آپ آگے آگے رہیں اس دور میں جو market کی competition کی دور ہے آپ کی individual اور different product آگے آگے ہو اور باقی اس کو follow کریں بہت شکریہ میں آخری question کے طرف آخری سوال کے طرف آتا ہوں وہ کہ ابھی پوچھنے کے بہت سوال ہیں اور آپ کے پاس بتانے کو بہت کچھ ہے لیکن وقت کی ہمیشہ سے ہمیں کبھی کا سامنہ رہتا ہے مس مہرین نے جو نکتہ اٹھایا ہے اس نکتے سے شاید مجھے یہ تاثر ملا ہے کہ آپ اپنے customer کے ساتھ اتنے لنکڈ ہو جائیں کہ آپ کو کسی external protection کی ضرورت نہ پڑے میرے علم کے مطابق ایک حد تک یہ بات ٹھیک ہے لیکن میں ذرا آپ سے بھی چاہوں گا واتس اپ کے آپ اس کے اوپر کومنٹ بھی کریں اس بات پہ لیکن مجھے لگتا ہے کہ جب تک ہم external یا legally brands کو protect نہیں کرتے ہم ان کو leverage نہیں کر سکتے ہم ان کو آگے نہیں بڑھا سکتے آپ brand protection کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اچھے بڑی کمپنیوں کے لیے تو کوئی issue نہیں ہے کہ وہ ظاہر ہے پوری دنیا کے اندر بھی جا کے ظاہر ہے آپ کی جو trade mark کی یا intellectual property کی registration کا فینامنا ہے وہ ہر area اور ہر ملک کے لیے لگ ہے ظاہر ہے ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ میں نے multinational brand بننا ہے داس دیس تیس سال بعد تو آپ اس کی planning کریں اور اگر نہیں تو پھر local ہی آپ نے چلنا ہے تو پھر local sufficient ہے اچھا کچھ ہم نے دیکھا کہ کچھ نئے entrepreneurs آتے ہیں ان کے پیاس پہلے investment کی کمی ہوتی ہے وہ اس کی design کی خاص طور پر trade mark کی registration میں وہ نہیں کر سکتے اچھا اس کا بڑا simple حال ہے کہ آپ اپنی تصویر اور اپنے نام کو ہی brand بنا رہے ہیں بڑی سیدھی سی بات آپ ایک تصویر بنوائیں وہ تو کوئی چوری نہیں کر سکتا اور اگر وہ ہو بھی جائے کوئی ملتا جوتی شکل میں تو پھر نام ظاہر ہے دونوں چیزوں کو match up کرنا مشکل ہے تو آپ ایک تصویر بنائیں ایک خاص angle پہ اس کو آپ black and white میں ریکھے جانا چاہتے ہیں اس کو آپ pencil image میں ریکھے جانا چاہتے ہیں آپ ایک کر رہے ہیں اس کو اور آپ اپنا نام لیتیں تو اس کے بعد آپ اس کو چلا دیں تو یہ تو بڑا easy ہے ہمیں مثال دے رہا ہوں کہ آپ کے اگر کوئی target کرینا رہے تو وہاں تو آپ کے لیے تو مشکل ہوگا کہ آپ اپنے نام کے ساتھ ہیں تو یہ میں نے ایک example ایسی دی ہے یہ خود سوچنا چاہیے اور entrepreneur کہتے ہی اسے ہیں جو خود سوچے تو یہ میں نے ایک hint دیا آپ کو کہ سستے بھی طریقے ہیں اس کو بچانے کے لیے لیکن بھارا اس کو protect ضرور کرنا چاہیے کیوں کہ start میں شاید آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوگا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہی آپ کی مشکلات آئیں ایک چیز میں ریگری یہ بتا دوں کہ دیکھیں registration ہونا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ آپ اس کے owner ہیں وہ آپ کے ownership کے defense کے لیے ہے اس کو protect کر رہا ہے میں example دیتا ہوں کہ میں نے آئی سے دس سال پہلے کوئی ایک brand کے نام سے کام شروع کیا اور میں نے اس کو register نہیں کر رہا کوئی میرا competitor کر رہا رہا ہے اور اس نے آکے اسی نام کو استعمال کرنا شروع کیا ہے اور ہم litigation میں چلے گئے ہیں تو میں یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ میں 10 years سے یہ میری social media پہ میرے کسی magazine پہ newspaper پہ اور میری جو ایسی evidence میرے پاس ہیں کہ میں use کر رہا ہوں تو دیکھیں اس کی good will تو میں نے develop کیا نا جو ایک سال پہلے اچھا ہو سکتا ہے جو ایک سال پہلے ہے اس نے اپنے نام registered بھی کرا لیا ہو تو یہ even then میرے پاس write ہوگا لیکن اس کے لئے بھی میں vigilant رہنا چاہیے کہ ظاہر ہے جب ایک دفعہ registered ہو جاتا ہے تو پھر اس کو cancer کروانا مشکل ہوتا ہے لیکن دوسری طرف اگر وہ registration کے process میں ہو تو آپ اس کو easily broke سکتے ہیں even then کہ آپ نے اس کی registration apply نہ بھی کی ہو لیکن اس retigation سے بچنے کے لئے اور اس ایک قانونی جنگ سے بچنے کے لئے best یہ ہے کہ آپ اس کو پاکستان کے اندر کام از کام جہاں آپ کی domestic market ہے یہاں سے ضرور اس کو registered کر رہے ہیں نہیں تو جیسے میری بہن نے کہا کہ وہ اسری ہم ہیں اور اگرہ کہہ رہا ہے کہ اسری قدیمی ہم ہیں تو وہ قدیمی اور اسری کا جو معاملہ نا جی وہ پھر آپ اس سے نکر آئیں گے عزیزان من آپ نے گفتگو سنی یہ برینڈز اور برینڈنگ کے حوالے سے ایک طرح سے ابتدائی نوائیت کی گفتگو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ برینڈ اور برینڈنگ جو ہے وہ ایک بہت important concept ہے مارکیٹنگ میں تو آپ سمجھیں کہ دہائیوں سے اس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے entrepreneurship کے حوالے سے بھی اس کی importance سے انکار نہیں کیا جا سکتا اور برینڈز کی جو اہمیت start ups کے حوالے سے ہے نئے businesses کے حوالے سے ہے اس کی اہمیت تو ویسے ہی بہت زیادہ ہے آپ نے ہمارے مہرین کی گفتگو سے یہ اندازہ تو لگایا ہوگا کہ اگر آپ برینڈنگ پہ فوکس کیے بغیر اپنے کام کو آگے بڑھاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے کام کا کوئی مستقبل نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ گفتگو پسند آئی ہوگی میں اپنے تینوں شرکہ جناب اقاس بیٹ صاحب مس مہرین عمر صاحبہ اور میرے کو ہوسٹ ڈاکٹر سلمان حسن صاحب کا بہت شکر گزار ہوں اور ورچول یونیورسٹی اف پاکستان خاص طور پر جس نے یہ آپ کے لئے اس طرح کا پلیٹ فارم مہیا کیا ہے تاکہ ہم اس طرح کی فائدہ مند ڈسکیشن آپ تک پہنچا سکیں بہت شکریہ السلام علیکم موسیقی